اسرائیل حماس ید کے بیچ یمن ایراک سیریا اور لیبنان یہ ایسے فرنٹ ہیں جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں دراصل یمن کے ہوتی تو ایراک اور سیریا سے پرتیرودی سمو اور لیبنان سے ہجبولہ لگتار اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں اور ان حملوں میں اسرائیل کو کافی حد تک نقصان بھی ہوا ہے لیکن اسرائیلی سینا بھی ان فرنٹوں کو مجبوطی سے جواب دے رہی ہے حال ہی میں اسرائیلی سینا نے ایراک میں پرتیرودی سمو کے ٹھکانوں پر حوائی حملے کیے تھے جس کی وجہ سے ایراک اور اسرائیل کے بیچ تناؤ بڑھ گیا تھا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایراک کے پرتیرودی سمو نے اس حملے کا حساب اسرائیل سے چکتا کر لیا ہے دراصل ایراک کے پرتیرودی سمو کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے قبضے والے سیرین گولن ہائٹس پر ڈرون اٹیک کیا ہے اور اس حملے کے بعد رات میں پرتیرودی سمو نے اسرائیل کے پرمک سین نے اڈے اومال رش رش یعنی ایلت پر ڈرون حملہ کیا ہے وہیں اس حملے کو لے کر اسرائیلی دیفنس فورس کا بیان بھی آ گیا ہے آئیڈی اف کا کہنا ہے کہ ایراک سے داگا گیا ڈرون ایلت کے نوسینی کڈے پر ایک بیلڈنگ میں جا لگا تھا یہ گھٹنا 29 اپریل 2024 کی ہے آئیڈی اف کا کہنا ہے کہ اس نے ایک سندگد ایریل ٹارگٹ کو چنہت کر لیا تھا جو اسرائیل کے ہوای شیطر میں پور میں گھوسا تھا اور پھر اس نے ایلت کھاڑی شیطر کو پرابہت کیا آئیڈی اف کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ایلت میں ایک بیلڈنگ کو معمولی نقصان ہوا ہے اور کوئی ہتھا ہتھ نہیں ہوا آئیڈی اف کے مطابق جس بیلڈنگ پر حملہ ہوا وہ ایلت نوسینی کڈے کا ایک ہینگر تھا حالانکہ آئیڈی اف نے یہ نہیں بتایا کہ اس ڈرون کو روکنے کے لیے کوئی کوشش کی گئی تھی یا نہیں لیکن اسرائیلی سینہ کا یہ ضرور کہنا ہے کہ اس پورے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے حالانکہ اس ڈرون کے سیدھے ٹارگٹ پر لگنے سے کہیں نہ کہیں اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم پر سوال یا نشان ضرور لگتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ایراکی پرتیرودی سموہوں نے ہائفہ پر حملہ کیا تھا پچھلے ہفتے ہی ایراکی پرتیرودی سموہوں نے ایک تصویر جاری کی تھی جس میں کئی ڈرونز اسرائیل کے ایلت کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے پرتیرودی سموہ کا کہنا ہے کہ ایلت دکشنی فلسطین کا حصہ ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے پرتیرودی سموہوں نے اس حملے کو لے کر کہا کہ بھیاویتہ ابھی خط نہیں ہوئی ہے اور ابھی اور بھی آنا باقی ہے آپ کو بتا دے کہ ایراکی پرتیرودی سموہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے قبضے والے فلسطین پر آئیڈی اف کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے گا اور اسی کڑی میں 20 اپریل 2024 کو ایراکی پرتیرودی سموہوں نے ایلت بندرگاہ پر ایک ڈرون حملہ کیا تھا جو اسرائیل کے رننیتک روپ سے اہم ٹھکانوں میں سے ایک ہے آپ کو یہاں یہ بھی بتا دے کہ ایراک کے اسلامی ریزیڈنس آف ایراک سنگٹھن نے یہ حملہ کیا تھا جس کا ایران کے اردسینک بلوں سے سنگٹھن ہے اور اس حملے کو لے کر ایراک کے پرتیرودی سموہ کا کہنا ہے کہ اس نے اوچیت ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیل کے ایک مہتوپون لکش پر حملہ کیا ہے موسیقی موسیقی